ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا ایک بڑی عورت کو پتا چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو آدمی بولا دنیا کو دفع کریں جی میں تو آپ کو دیکھ کر سخت ہے رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن یہ جمال یہ دلکشی بڑی عورت شرماتی ہوئے بولی ہائی اللہ یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے ہیں ایک لڑکا چھپ کر کافی دیر سے فون پر ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا خاندن کے ایک بزرگ نے دیکھا تو بولے بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے لڑکا نہیں انکل یہ دوسری گلی میں رہنے والی بلقیس ہے شادی کے بعد آدھا کمل بیوی کو بھی دینا پڑتا ہے زیادہ نخرے کرو تو پورا چھین لیتی کہتی ہیں کہ میرے ابو نے دیا ہے لاکر دیا ہے ایک مولوی کا جماعت کراتے ہوئے وضو توڑ گیا لیکن اس نے نماز پوری پڑھا دی جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے ایک پتھان نے کہا مولوی صاحب مان گیا تیری ڈرائیوری پنچر ٹائر کے ساتھ بھی منزل تک پہنچا دیا لڑکی موبائل پر پتھان سے تم میرے نیندوں میں خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو پتھان خدا کی قسم باجی تم کو کسی نے بے عقب بنایا ہے ہم تو پشار میں رہتا ہے شادی کے بعد ایک دو مہنے تک ہر مرد اپنی بیوی کو بے پنہ چاہتا ہے اس کے بعد پھر ساری زندگی صرف پنہ چاہتا ہے بیوی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے بیوی ڈاکٹر صاحب میرے شوہر رات کو نیند میں بہت بولتے ہیں میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے شوہر کو دن میں بولنے کا موقع دیجئے آدمی مولی صاحب میری بیوی مجھ سے لڑ کر میکے چلی گئی مولی صاحب سبحان اللہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو چھٹلا ہوگے مسجد میں ایک شخص دعا کر رہا تھا یارب میرے کاروار میں برکت دے پتھانے آواز لگ گئے کوئی بھی آمین نہ کہے سب کے سب مر جاؤ گے یہ سالہ کفن بیجتا ہے ٹیچر جو بے اوقف ہے کھڑا ہو جائے کچھ دیر کوئی نہ کھڑا ہوا تو پپو کھڑا ہو گیا ٹیچر کیا تم بے اوقف ہو پپو نہیں مس آپ اکیلی کھڑی تھی مجھے اچھا نہیں لگا ایک سردار بیوی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا رکشے والے نے شیشے میں دیکھا تو سردار بولا ارے کنجرے میری بیوی کو شیشے میں دیکھتا ہے تو پیچھے بیٹھ میں رکشے چلاتا ہوں سردار جی شیم پھبالوں پر لگانے کے بعد اپنے کندوں پر بھی لگا رہا تھا بیوی نے پوچھا یہ کندوں پر کیوں لگا رہے ہو سردار یہ ہیڈ اینڈ شوڑڈر ہے جاہیل عورت سلامہ سوسر سے اببا جی آپ کی بیٹی نے ناک میں دم کر رکھا ہے سوسر بیٹا میرے بارے میں سوچ میرے پاس تو اس کی ماں بھی ہے پتھان بیوی کو گھومانے کے لئے قبلستان لے گیا بیوی نے کہا یہ کیا گھومنی کی جگہ ہے پتھان نے کہا پاگل کی بچی یہ آنے کے لئے لوگ مرتے ہیں اور تو نخر کرتی ہے پتھانے کے لئے